جب وہ معمور کیا جائے کچھ احکامات کا کہ ان احکامات پر عمل کرے اور اس عمل کرنے میں اس کو مختار کیا جائے وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے اور اس بنیاد پر جزا و سزا کا تصور قائم ہو یہ انصر صرف انسان میں پائے جاتا ہے دیگر جو مخلوقات ہیں وہ معمور تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی لیکن وہ مختار نہیں ہیں سورج ہے مثلا اس کو کہہ دیا تلو غروب کا جو ذابطہ اس کے لئے بنا دیا بس وہ اس کا پابند ہے وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا اس میں یہ اختیار ہی نہیں رکھا چاند ہے ستارے ہیں ہوائیں ہیں ان کے لئے جو ذابطہ بنا دیا ان کو کرنا ہی ہے ملائکہ ہیں ان کے لئے اطاعت و عبادت ان کو کرنا ہی ہے ان کی گھٹی میں ڈال دی اسی طریقے سے جو ہیوانات ہیں وہ اپنی طبی تقاضے کے تحت چلتے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے تو لہٰذا وہاں جو ہے وہ استقاق ہے ہی نہیں جزا و سزا کا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے محمور بھی کیا ہے اور سار مختار بھی کیا ہے تعمیل کرنے نہ کرنے میں اس کو اختیار دیا ہے اگر تعمیل کرے گا تو جزا پائے گا اور اگر تعمیل نہیں کرے گا تو سزا پائے گا تو اسے تکلیف شریع کا جو مفہوم صرف انسان میں ہی ظاہر ہو سکتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اور جنات کو جیسے کہ قرآن کریم میں تو جنات کو پابند کیا اس کے علاوہ دیگر مخلوقات جو ہیں ان کو مکلف شریعت کا نہیں کیا گیا اچھا جنات بھی شریعت کے پابند ہے یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ جنات کس طرح اس کے مکلف ہیں اور کس طرح آپ اپنی شریعت کو ادا کرتے ہیں تو حضرت آپ نے جیسے فرمایا کہ جانور جو ہیں وہ اپنی طبیعت کے حساب سے جلتے ہیں تو اسے یہ بھی بات نکلتی ہے کہ جو انسان صرف اپنی طبا کی پیروی کرتے ہیں صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ان میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوا یہ اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے اصل میں انسان کو اللہ تعالی نے ملکوتیت اور بہیمت کے سنگم پر رکھا ہے ملکوتیت ہوگی فرشتوں میں ملکوتیت اور بہیمت ہوگی جانور والی تو انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں جب اس پر ملکوتیت غالب آتی ہے تو عبادت اور اطاعت کی در متوجہ ہوتا ہے تقوی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور جب اس پر بہیمت غالب ہوتی ہے تو یہ پھر گناہ اور معصیت کے در دوڑتا ہے تو یہ گویا کہ ہر وقت امتحان میں رہتا ہے اسی وجہ سے یہ اس کو جزا سزا کا بھی مستحق کیا گیا ہے تو ملکوتیت بہیمت کے سنگم پر ہے لہذا تقوی اور فجور دونوں چیزیں اس پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں